بلال زفر نے آپریشن پر جانے سے تین دن پہلے مجھ سے ملاقات کی ایک دن وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مسکرا کے بولا مان جی آپ کو کیسی موت اچھی لگتی ہے میں نے کہا بیٹا موت بھی کسی کو اچھی لگتی ہے کہتا ہے نہیں مان جی میں بیسے ہی پوچھ رہا ہوں پھر ایک دم کھڑا ہو گیا اور گیٹ کی طرف مرکر کا مان جی فرض کریں آپ ادھر ہی بیٹھی ہوں یہ گیٹ کھلے اور دو آفسر آگے آگے آئیں اور آپ کے پاس آکے سلوٹ کریں اور آپ کو کہیں مان جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو آپ کو کیسے لگے گا اور جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے بیٹے کی لاش پاکستانی پر چم ہیں لپیٹ کر رہے ہیں میں نے اسے کہا بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو آپریشن کا جانے سے پہلے مجھے بولا کہ مان جی میرے لیے دعا کریں میں نے کہا بیٹا میں نہ تو تمہیں اس دن اللہ کے سپورٹ کر دیا تھا جس دن تم نے خاکی وردی پہنی تھی پھر کہتا ہے کہ مان جی میرے لیے عزت کی دعا کریں میں نے کہا اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے میرا بیٹا آپریشن پر چڑھا گیا میرے بیٹے کا آپریشن بہت ہی مشکل آپریشن تھا پیوچار کا آپریشن میرا بیٹا اپنے پچاس فائیوں کو لے کے چل پڑا اور پیوچار کی ایک چوٹی جس کا نام غزانو سر ہے اس کو فتح کرنے کے لیے آگے ہی بڑھتا چڑھا گیا دس گھنٹے کی مشکت کے بعد وہ وہاں پہنچا اور اس نے وہ چوٹی فتح کی اپنے پچاس ساتھیوں کے ساتھ یہ وہ جگہ تھی جہاں کئی دنوں سے پاک فوج رکی ہوئی تھی اور دہشتگرد انہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھی میرے بیٹے نے وہ چوٹی سر کی اس پر پاکستانی پرچم لہ رہایا اور آج اس چوٹی کا نام کیپٹن بلال زفر رکھا گیا بلال چوٹی رہتی دنیا تک قائم رہے گی انشاءاللہ جب تک پاکستان قائم ہے بلال کا نام زندہ رہے گی بلال کو آخری اپنی خواہش پوری کرنی تھی وہ آگے بڑھتا چلا گیا کہ اچانک ایک چھپے ہوئے دہشتگرد نے گولا اس کے سینے پہ دہا اور بلال شادت نے ہستے ہوئے اپنی جان ملک کی خاطر قربان کر دی بلال شہید مسکراتے ہوئے شہید ہوا میں نے جب اس کی شادت کی خبر سنی تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا میں نے آسمان کی طرح دیکھا اور کہا پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر میرے شہید بیٹے کی آخری خواہش پہ بلال ہمیشہ کہتا تھا مان جی گولی میرا کچھ نہیں بگاڑے گی مجھے لگے گا تو گولا اور وہ بھی سینے پہ اس کی یہ خواہش بھی پوری ہے میری طرح کی ہزاروں مائیں یہاں بیٹھی ہیں میں ان کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں آپ وصلہ رکھیں ہمت سے کام لیں ایک بلال نہیں ہمارے پاس ہزاروں بلال ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر ماں کو ایک بلال دے اور جس وقت ایک بلال کی جگہ دس ہزار بلال سر پہ کفن باندے سرہب کی طرف دور پڑیں گے تہشتگار تو کیا دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک سکے گی احمد علیہ السلام